اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ آگے کے درس میں تو یہاں پر چند شبہات ہیں ان شبہات کو پیش کر کے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ مکمل طور پر یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے پہلا شبہہ پہلا ڈاؤٹ کیا اٹھایا جاتا اس عقیدے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں جو لوگ یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ لوگ قرآن کریم سے ہی اس سے لال کرتے ہیں سورہ حدید کے ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ شبہہ اس آیت سے ان کو شبہہ ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے یا اسی طرح دوسرے مقام پر فرمائے اسی طرح کہ ایک اور آیت ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر ساتھ کی اللہ نے فرمایا مَا يَكُونُ مِنَّ جُوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ پوری آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے یعنی اگر تین آدمی مل کر کہیں بات کر رہے ہیں آپس میں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کا چوتھا ہوتا ہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بات کو سن رہا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اگر پانچ لوگ خفیہ طور پر کوئی بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی سن رہا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی کتنے بھی لوگ رہے ہیں خفیہ طور پر کوئی بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر موجود ہوتا ہے دس ہے تو گیارا ہوا اللہ ہے بارہ ہے تو تیرہ ہوا اللہ ہے چودہ ہیں تو پندرہ ہوا اللہ ہے سو ہیں تو ایک سو ایک ہوا اللہ ہے ایک سو پہلا اللہ ہے تو کتنے بھی لوگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بات کو سن رہا ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن ان کے عمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے تو دونوں آیتیں سور حدید کی آیت نمبر چار سور مجادلہ کی آیت نمبر سات کیا بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور سور مجادلہ کی آیت میں اگر تم باتیں کرتے ہونا تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے دو آدمی ہے تیسرا اللہ ہے تین آدمی ہے چوتھا اللہ ہے چار آدمی ہے پانچوں اللہ ہے تو دیکھو اللہ وہاں رہتا ہے اس مجلس میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس مجلس میں اللہ رہتا ہے دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سورہ مجادلہ کی مندرجہ زیل آیت پر غور کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ آیت کا شروع اور اختتام اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے کیا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کا ہر چیز کا علم رکھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کا سب سے بہتر جواب وہی ہے جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو آپ اس آیت کو پڑھیں یا تو اسی آیت میں یا اس آیت کے ایک آیت پہلے یا اس آیت کے ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا تذکرہ ضرور کیا جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ساتھ ہے اب سور حدید کی آیت دیکھنے آپ آیت نمبر چار ہے تم جہاں کہی بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اب اس آیت یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے شروع آیت کہاں سے ہو رہی ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّا مِنْ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں کے اندر پیدا کیا ثُم مستوى عَلَى الْعَرْش فِي الْعَرْش پر مستوی ہوا اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو زمین سے نکلتی ہیں يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَسَّمَا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا آسمان سے جو بارش نازل ہوتی اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان کی طرف اعمال چڑھائے جاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کے بعد کہا کہا اللہ نے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو تو اللہ نے اپنی معیت کے ذکر سے پہلے کیا بتایا کہ اللہ جانتا ہے ساری چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے جو نکلتی ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے لہذا معیت کی جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ علم کے ساتھ تمہارے ساتھ اللہ ہر جگہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے تم سرگوشی کروگے اللہ اپنے علم سے تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے یہ سب سے بڑی طریق قرآن کریم جہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے ہر جگہ جہاں بھی تم ہو وہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے رہتا ہے اسی لئے اہل سنہ والجماعہ منحج سلف اہد الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العلبین کی ذات تو عرش پر ہیں لیکن اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود آپ کہیں بھی رو اگر آپ ٹوائلٹ کے اندر بھی بیٹھ کر کے غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں علم کے اعتبار سے اللہ وہاں بھی چیزوں کو جاننے والا ہے علم کے اعتبار سے لیکن ذات اللہ کی وہاں پر نہیں جائے گی وہ گندی جگہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس سے اوپر ہے بلند ہے تعال اللہ عن دالک کیونکہ اگر ہم اللہ کو ہر جگہ پر مانتے ہیں تو ان گندی جگہوں پر بھی ماننا لازم ہے آئے گا کہ اللہ ان گندی جگہوں پر بھی ہے نعوذ باللہ من دالک اسی لئے سب سے برا عقیدہ مانا جاتا ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر اسی طرح دوسری جو آیت ہے سور مجادلہ کی آیت نمبر سات جس میں یہ کہا گیا نا کہ تم میں اگر تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے اس میں شروع میں آیت کیا ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کو جانتا ہے یہاں بھی علم کا تذکرہ کیا کہ اللہ ساری چیزوں کو جانتا اور اس کے بعد کہا کہ جب تن لوگ سرگوشی کرتے ہو تین آدمی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے چار آدمی کرتے ہیں تو پانچوہ اللہ ہوتا ہے یعنی علم کے اعتبار سے کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کو جانتا ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے جس کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں کیا وہ دو قسمیں کیا اللہ نے جہاں بھی کہیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اس کی دو قسمیں نمبر ایک علم اور احاطہ کی معیت یعنی علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے اور یہ معیت عام ہے یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ اس اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ وہ اپنے بندے کے ساتھ ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں دوسرا اور خاص معیت یعنی اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے تو یہاں پر جو ہے وہ خصوصی معیت ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے خاص مخلوق کے لیے ہے نصرت و تائید اور احسان کے ساتھ یعنی جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ سارے لوگوں کے ساتھ ہے مطلب علم کے اعتبار سے اور اللہ نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ ہے تو ایک مخصوص معیت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی تائید کرتا ہے ان کی نصرت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اب ہم صلیف صالحین رحمہ اللہ کی فہم کی روشنی میں ان آیات کی تشریح دیکھتے ہیں دیکھیں منحج صلیف یہی ہے اب آیت ہے وہوا معاکم اینما کنتم ہم نے اپنی عقل سے کیا سمجھ لیا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے آپ اپنی عقل سے سمجھنے جاؤ گے نا تو گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہوا معاکم اینما کنتم یہ آیت تو صحابے کرام کو بھی معلوم تھی اور صحابے کرام کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا ابھی آپ صحابے کرام کا عقیدہ پڑھ کے آئے کہ وہ لوگ تو اللہ کو عرش پر مانتے تھے پھر وہوا معاکم اینما کنتم کی کیا تفسیر وہ لوگ کرتے تھے تو ہمیں صلیف سارحین کے اقوال دیکھنے چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہوا معاکم اینما کنتم کی کیا تفسیر علمانے کی ہے تو کہا کہ اب ہم صلیف صالح رحمہ اللہ کی فہم کی روشنی میں ان آیات کے تشریح دیکھتے ہیں نمبر ایک نعیم ابن حمد رحمہ اللہ علم کے ساتھ ہیں اور اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں تو نعیم ابن حمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں علم سے اللہ کا ساتھ ہونا مراد ہے نمبر دو امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے لوگوں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اور تمہارے اعمال اور تمہاری آمد و رفت اور رہنے سہنے کا اسے علم ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہیں انہوں نے بھی امام تبری رحمہ اللہ نے اس آیت کے تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو اور وہ اپنے ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے نمبر تین امام بیحقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم کے ساتھ ہے نہ کی ذات کے ساتھ نمبر چار امام محمد بن حمبل رحمہ اللہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم میں اور ہمارے ساتھ ہے اگر کوئی کہتا ہے تو ہم ہم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کہ تم نے آیت کو شروع سے کٹ دیا یعنی اگر اس سے کوئی استلال کرتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس سے کیا کہیں گے کہ پوری آیت پڑھ کر کے سناؤ پوری آیت پڑھ کر کے سناؤ جب پوری آیت وہ پڑھے گا تو اس میں علم کی بات آئے گی تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ تم نے آیت کو شروع سے کاٹ کیوں دیا اللہ ترہ نے شروع میں فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا علم ترہ کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے پھر کہا تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے علم کے تذکرے کے بات سرگوشی میں ساتھ ہونے کا تذکرہ کیا یعنی اللہ اپنے علم کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ان کا چوتھا نہیں ہوتا اور پانچ نہیں مگر اللہ علم کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے یعنی علم کے ساتھ ان میں وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر قیامت انہیں ان کے عمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے آیت کا شروع بھی علم کے ساتھ کیا اور ختم بھی علم کے ساتھ کیا شروع میں بھی علم کا تذکرہ اور آخیر میں بھی علم کا تذکرہ اور بیچ میں کس بات کا تذکرہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ کس کا کہنا ہے امام اہل سنہ والجماع امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے اور ان کا یہ قول اردو علی الزنادق والجہمیہ نامی کتاب میں موجود ہیں تو یہ پہلا شبہہ ہوا جو آیتوں سے پیدا ہوتا ہے جیسی آیتوں سے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں دوسرا شبہہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے فرمایا قبلے کا تذکرہ آیا تھا تو قبلے کے تذکرے میں اللہ نے کیا کہا کہ تم جہاں کا بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے فَإِنَوَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تو اس آیت سے اس سلال کیا بعض وحدت الوجود کے قائلین کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم جدھر بھی توجہ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے سور بقرہ کے آیت نمبر پندرہ ہے یہاں پر ایک تحقیقی جواب دینے سے پہلے میں الزامی جواب دینا چاہتا ہوں تحقیقی جواب جواب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے جو دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے اور ایک الزامی جواب ہوتا ہے جو دلیل کو کٹا جاتا ہے یعنی جو چیز دلیل کو آپ کٹ دیں اس کے بعد اس کا جواب ہی نہ رہے ہیں تو الزامی جواب کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے جدر بھی تم اللہ کا رخ کروگے ادھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں نظر کیوں نہیں آتا پوچھ سکتے ہیں نا بھئی کہ اگر اللہ یہاں بھی موجود ہے مسجد میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے ہر جگہ موجود ہے مارکٹ میں بھی ہے تو اللہ کبھی تو نظر آتا کسی کو پوری کائنات یا پوری دنیا زمانے سے چلی آ رہی ہے آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا ہے ہاں سوال میں کر رہا ہوں کسی نے اللہ کو دیکھا کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی کیا ہوا ان کے ساتھ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تجلی کی وجہ سے تجلی اللہ رب العالمین نے کیا بے ہوش ہو کر گر پڑے کسی نے نہیں دیکھا اگر ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات موجود ہوتی تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو نظر اللہ سبحانہ وتعالی ضرور آ جاتا لہذا یہ جو آپ استلال کرنے فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ سے اللہ کی ذات پر آپ کا یہ استلال درست نہیں یہ کیا ہے ایک الزامی جواب ہے تحقیقی جواب کیا ہے کہ یہاں وجہ سے مراد یہاں پر اللہ کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر وجہ سے مراد قبلہ ہے فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ کیونکہ یہ آیت قبلے کے بارے میں یہ آیت اس وقت ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو اور آپ کو قبلہ پتا نہیں ہے تو آپ نے قبلہ پہچاننے کی کوشش کی کہ ادھر قبلہ ہے ادھر قبلہ لیکن اس کے باوجود آپ کو یقین نہیں ہے آپ شور نہیں ہیں کہ ادھر ہی قبلہ ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے پڑھنی ہے نماز کی نہیں پڑھنی نماز تو بہرحال پڑھنی ہے آپ کو آپ اجتحاد کریں گے کوشش کریں گے قبلے کا رخ متعین کرنے کے لئے لیکن آپ کو ابھی بھی کنفیوزن ہے تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ جدر بھی رخ کر کے نماز پڑھو ہر جگہ اللہ رب العالمین ہے یعنی ہر جگہ قبلہ ہے آپ کہیں بھی نماز پڑھو اللہ رب العالمین تمہیں نماز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کریں ہاں قبلہ جو ڈائریکشن کے لئے متعین کیا گیا وہ ہمارے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے لیکن اگر کبھی قبلہ پتا نہ ہو فَأَيْنَ مَا تُوَلُوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ لہذا یہاں پر وجہ اللہ سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ نہیں ہے بلکہ وجہ اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے قبلت اللہ ہے فَأَيْنَ مَا تُوَلُوا فَسَمَّ قِبْلَةُ اللَّهُ اور یہی تفسیر مفسرین نے کی اور یہاں پر یہ وجہ کی تعبیر نہیں ہے جیسا کہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے اور صرفِ صالحین رحمہ اللہ سے یہی تفسیر منقول ہے چنانچہ امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قبلہ یعنی فَسَمَّ بَجْهُ اللَّهُ سے مراد کیا ہے اللہ کا قبلہ تم مشرق یا مغرب میں ہو اس کی طرف رخ کرو کہیں بھی ہو اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تفسیر تبری میں مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے نمبر دو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رکھتے ہیں کہ امام مجاہد اور امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسروں سے قبلت اللہ مراد لینا صحیح ہے یہاں وجہ اللہ سے مراد کیا ہے قبلت اللہ ہے اور یہ حق ہے یعنی یہی مفہوم اور یہی تفسیر لینا حق ہے اور یہ آیت آیات صفات میں سے نہیں یہاں پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ جہاں بھی وجہ آتا ہے آپ وہاں پر چہرہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وجہوں سے ترجمہ رضا مندی کا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تعویل ہے تو یہاں آپ نے وجہ کا ترجمہ قبلہ کیسے کر دیا آپ نے بھی تو تعویل کر دی تو اسی کا جواب اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا کہ یہ آیت آیات صفات میں سے نہیں ہے تعویل کرنا کہاں پر منع ہے جو اللہ کی صفت ہو بَلْ يَدَاهُ مَبْسُّقُ تَطَانَ اللہ کے دو ہاتھ ہیں کھلے ہوئے ید والے جو آیت ہیں وہ آیت صفت ہے لہذا وہاں پر تعویل نہیں کی جا سکتے لیکن جو آیت صفت نہ ہو وہاں پر آپ تعویل کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اللہ رب العربین نے آسمان سے پانی نازل کیا یا بادلوں سے بادلوں سے لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو یہاں پر سما کا معنی ہم نے کیا لیا بادل لیا کیوں لیا کیونکہ آیت صفت میں سے نہیں اور آیت صفت صفت کی اگر کوئی آیت نہ ہو تو وہاں پر مفہوم سمجھانے کے لئے آپ اس معنی کو مجازی معنی میں بھی لے کر کے جا سکتے ہیں تو یہ آیت آیت صفات میں سے نہیں اور جس نے اس آیت کو آیت صفات میں سے گنا اس نے غلطی کی جیسا کہ بعد لوگوں نے کیا ہے کس کا قول ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وجہن سے اس آیت میں قبلہ مراد ہے اس کی دلیل مندرجہ دیل حدیث بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر وجہن سے ہم نے قبلہ اپنی طرف سے متعین کر لیا یا علماء نے یا مفسرین نے اپنی طرف سے متعین کر لیا بلکہ اس کی دلیل حدیث میں بھی موجود ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے سواری پر نماز پڑھتے تھے اس کا رخ جس طرف بھی ہوتا یعنی آپ علیہ السلام اپنی جو نمازیں نفل نمازیں فرد آپ علیہ السلام سواری پر نہیں پڑھتے تھے لیکن نفل نمازیں جیسے سنت ہے یا وطر ہے یا کوئی بھی نفل آپ نماز جو پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے اب سواری کیا ہے سواری کا رخ اگر آپ قبلے کی طرف کریں گے تو ضروری نہیں ہے اگر آپ قبلے کی طرف ہوگا کبھی اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرد نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں سواری پر پڑھ لیتے تھے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ صحیح مسلم کے روایت ہے حدیث نمبر 700 تو صحیح مسلم کی روایت یہ بتاتی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ کا مفہوم کیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتاتی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ کا معنی کیا ہے کہ تم جدر بھی رک کرو اللہ کا قبلہ ہے اللہ رب العالمین تمہاری نماز کو قبول کرے گا اور یہ یاد رکھا جائے کہ صرف اسی مقام پر وجہن یعنی چہرہ سے قبلہ مراد لیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ چہرہ ہے جیسا کہ دوسری آیات احادیث اور صرف کی اقوال میں اس کا تذکرہ ہے یعنی یہی پر وجہ کا لفظ آیا اور اس سے ہم قبلہ مراد لے رہے ہیں بقیہ جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ کیلئے وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد اللہ کا ہی چہرہ جیسے سور رحمان میں ہے کہ دنیا اس دنیا کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سارے چیزیں فنا ہو جائیں سوائے تیرے رب کے چہرے کے جو کی جلال والا ہے اور عزت والا ہے بزرگی والا ہے اس کا چہرہ باقی رہے گا اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے تو یہاں پر وجہون کا ترجمہ اگر آپ اللہ کی ذات کریں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے سمجھانے کے لئے کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر وجہون کا ترجمہ ہم چہرہ سے ہی کرتے ہیں یہاں پر تعویل درست نہیں ہے کیونکہ یہ آیت صفات میں سے اور فَأِنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهُ والی آیت جو تھی وہ آیت صفات میں سے نہیں تھی اور آیت صفات میں سے نہیں ہے یہ چیز کس نے بتایا خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول نے بتایا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام سفر کرتے تھے آپ کی سواری کا رخ ادھر ادھر ہو جائے کرتا تھا اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرمائی جدھر بھی تمہارا رخ ہو جائے ادھر ہی اللہ رب العالمین کا قبلہ ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ تمہاری نماز کو قبول کر سکتا ہے تو یہ دوسرا شبہہ ہوا اور اس کا جواب ہوا اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم تیسری مجلس میں اکٹھا ہیں اور یہ جو رسالہ آپ کے سامنے ہیں اللہ کہا ہے کہ عنوان سے انشاءاللہ اس مجلس میں اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور اس موضوع کو واضح کر دیا جائے گا انشاءاللہ تھوڑا سا وقت اور درکار ہیں دس پندرہ منٹ کا آپ لوگ سبر کا مظاہرہ کریں اور اس بات کو یا جو بقیہ جو باتیں ہیں ان کو بغور سماعات فرمائیں تو دو شبہیں اس کے تعلق سے ہم نے ذکر کیا ہے تیسرا شبہہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا سور قاف کی آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُهُ تَلَقْقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَانِ قَعِيدِ یہ جو سور قاف کی آیت نمبر سولہ اور سترہ ہے اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں جبکہ دو فرشتے زبط تحریر میں لانے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں سور قاف کی اس آیت سے شبہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے یہاں پر یہ کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں اور پھر اللہ نے یہ بھی بات کہی کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں شہرگ اس کو بولتے یہ رگ جس کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا یہ سب سے زیادہ قریب ہے نا ہمارے ہماری ذات میں سب سے زیادہ قریب یہی ہے کیونکہ یہی سے ہم سانس بھی لیتے ہیں یہی سے ہم بولتے بھی ہیں اور یہی سے ہم سوچتے بھی ہیں تو انسانیت کا جو اصل ہے وہ یہی پر تو شہرگ جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں تو کہتے ہیں کہ جب اللہ رب بلد میں اتنے زیادہ قریب ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہے اور ہر انسان کے اعتبار سے قریب ہیں آپ سے بھی قریب ہیں مجھ سے بھی قریب ہیں ان سے بھی قریب ہیں ان سے بھی قریب ہیں سب سے اللہ قریب ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے سور قاف کی اس آیت سے لیکن اس کا جواب کیا ہے آپ سنیے کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فریشتوں کا قرب ہے اس سے مراد جو اللہ نے یہ کہا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اس لبس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم قریب ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ہم قریب ہیں انسان کے اس کے شہر اقصے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قریب ہوں انا اور نحنو میں بڑا فرق ہے انا کا معنی ہوتا ہے میں مِ اور نحنو کا معنی ہوتا ہے ہم اس جس کو بولتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اور ہم میں اس میں بڑا فرق ہے اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری شہر اقصے زیادہ قریب ہوں بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم تمہاری شہر اقصے زیادہ قریب ہیں اور جتنے بھی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لئے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی جمع متکلم کا سیگا استعمال کیا ہے وہاں پر اکثر جگہوں پر 99.9 جگہوں پر فرشتوں کا بھی ساتھ مراد ہے ہم نے ایسا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِزُ ہم نے انسان کو پیدا کیا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتایا کہ انسان کا اصل خالق اللہ ہے لیکن انسان کی پیدائیش میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو بھی فرشتوں کو بھی کام دیا چنانچہ جب ماں کے پیڑ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر متعین کر دیتا ہے وہ اس کے دیکھ بھال کرتا ہے اس کے لئے چار چیزوں کو لکھ کر کے رکھ دیتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل خالق ہے لیکن اللہ نے اس خلقت والے کام کو کس کے سپرد کیا ہے فرشتے کے سپرد کیا ہے بارش برسانے والا کون ہے اصل ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے لیکن بارش برسانے کا کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے روح نکالنے والا کون ہے اصل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے لیکن روح نکالتا کون ہے فرشتہ نکالتا ہے تو جہاں بھی اللہ نے یہ نہ کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہم ایسا کرتے ہیں تو وہاں پر مراد اللہ کے ساتھ کون کون ہوتا ہے فرشتے ہوتا ہے تو لہذا یہاں اللہ نے کیا کہا وَنَحْنُ کہ ہم اقرب زیادہ قریب ہیں الیہی انسان کے من حبل الورید اس کے شہر اگر سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس سے مراد اللہ کا قرب نہیں ہے بلکہ کس کا قرب ہے فرشتوں کا قرب ہے اور اسی قرب کی وضاحت اللہ نے اگلے آیت میں کی کیا کہے کر کے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ انسان کے اتنے قریب ہیں ہم فرشتوں کے اعتبار سے کہ دو لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ ایک دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں قعید بیٹھے ہیں وہ متعین ہیں تو وہاں پر جو کہا نا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُئِرِي مِنْ حَوَلِ الْوَرِيدِ اسی کی تفسیر اگلی والی آیت میں کی کہ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ جیسا کہ ہم نے کہا نا اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم علم کے ساتھ ہیں اسی لئے علم کا تذکرہ پہلے بھی کیا علم کا تذکرہ بعد میں بھی کیا تو یہاں بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم قریب ہیں تو قرب سے مراد کیا ہے فرشتوں کا قرب کہ وہ فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھ کر کے تمہارے عمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلا جواب یہ ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر بڑی مشہور ہے تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دیا ہے کہ یہاں پر قرب سے مراد فرشتوں کا قرب ہے اللہ کا قریب ہونا مراد نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم قدرت کا احاطہ ہے یعنی اگر اگر ایمان لیا جائے کہ یہاں پر نحنو سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی ذات ہے تو اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی علم کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے اور اگر آیت پر غور کیا جائے تو اللہ نے پہلے انسان کے وسوسوں کے علم کا تذکرہ فرمائے یہاں پر بھی دیکھو اگر نحنو سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مانتے ہیں تو یہاں پر بھی علم موجود ہے کیا فرمائے اللہ نے شروع آیت فرز پڑھتے وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَان وَنَعْلَمُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کہ اس کے نفس کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ ہم اس کے قریب ہیں لہذا قریب ہونا کس اعتبار سے ہے علم کے اعتبار سے ہے نہ کی ذات کے اعتبار سے ہے اگر نحنو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے تو تو لہذا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم قدرت کا احاطہ ہے اور اگر آیت پر غور کیا جائے تو اللہ نے پہلے انسان کے وسوسوں کے علم کا تذکرہ فرمایا کہ ہم اس کے دلوں کے وسوسے سے خوب واقف ہیں اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اسی طرح امام ابن القیم نے بھی ان دو اقوال کا تذکرہ کیا ہے اپنے کتاب امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان دونوں قولوں کو ذکر کیا تو لہذا یہ جو شبہ ہے یہ شبہ باقی رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر جگہ پر ہونے کی نئی شبہ باقی رہا اب کوئی دلیل پیش کرے گا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے نا سور قاف میں کہ ہم انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کیسے جواب دیں گے دو میں سے ایک جواب تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں پر نحنو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے بلکہ کون ہیں فرشتے مراد ہیں کہ فرشتوں کا قرب مراد ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساتھ مراد لے بھی لی جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ علم کے اعتبار سے قریب ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس علم کے اعتبار سے کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قرب سے پہلے کہ انسان کے نفس کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں چوتھا شبہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں سور بقرہ کیاعت نمبر 150 بڑی مشہور آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ کیا کہہ دینا فَإِنِّي قَرِبْ کہ میں قریب ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي تو چاہیے لوگوں کو کہ وہ مجھ سے ہی مانگیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي میرے اوپر ہی ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا اور اپنے بندوں کے قریب ہونا متزاد نہیں ہے یہ جواب ہے اس کا یہاں پر شبہ پیدا ہوا نا فَإِنِّي قَرِبْ میں قریب ہوں تو قریب ہوں مطلب اللہ ہر جگہ ہے کچھ لوگیں یہ سلال کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں قریب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ میں عرش پر ہوں یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اللہ عرش پر ہونے کے باوجود بھی ہم سے قریب ہیں اس لئے علماء ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بلندی پر ہونے کے باوجود بھی ہم سے قریب ہیں اور قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی بلندی پر ہیں دونوں چیزیں متزاد نہیں ہیں کیا کوئی چیز کبھی اس کو ہم چھوٹی سے مثال سے سمجھ سکتے ہیں اپنے کہ آپ چھت پر ہیں آپ بلند ہیں بلندی پر ہیں لیکن کوئی نیچے سے بول رہا ہے اور آواز پہنچ سکتی ہے تو آپ اس کی آواز نہیں سن رہے آپ اس کے قریب ہیں کی نہیں ہیں قریب ہیں آپ آپ اس کی آواز بھی سن رہے اور آپ چھت کے اوپر بھی ہیں تو آپ ایک اعتبار سے آپ دور بھی ہیں لیکن ایک اعتبار سے آپ اس کے قریب بھی ہیں آپ آپ یہاں پر ہیں آپ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں کوئیت میں موجود اپنے بھائی سے تو آپ ذات کے اعتبار سے تو اس سے دور ہیں آپ وہ کوئیت میں ہیں آپ ہندوستان میں ہیں لیکن آپ بات کرنے کے اعتبار سے آپ اس کے قریب ہیں وہ جو بات کہہ رہا ہے آپ اس کو سن رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو بھی ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی اور اللہ تعالیٰ ہمارے قریب بھی ہیں اور یہاں قربت بھی اللہ نے بتا دی کس اعتبار کی قربت ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس اعتبار سے میں تمہارے قریب ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اعتبار بھی واضح کر دیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ دعا کرنے والوں کی دعا کو زائے نہیں کرتا وہی مراد کہ دعا کی قبولیت بہت زیادہ ممکن ہے اللہ کے یہاں اس چیز کو بتانے کے لئے اللہ نے کہا ہے کہ میں قریب ہوں تم مجھ سے مگو کیونکہ اللہ تعالی دعا کرنے والوں کی دعا کو زائے نہیں کرتا نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے بلکہ اللہ تعالی تو دعا سننے والا ہے اور اس میں یعنی اس آیت میں دعا کی ترغیب ہے اور یہ کہ دعا اللہ کے پاس زائے نہیں ہوتی جو اللہ نے کہا ہے کہ میں قریب ہوں میں تمہاری دعا سنتا ہوں تو اللہ نے دعا کی ترغیب ہمیں دیئے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تمہاری دعا زائے نہیں ہوگی اللہ نے اس آیت کے ذریعے یہ نہیں بتایا ہے کہ میں ہر جگہ موجود لہذا اللہ نے جس مقصد کے لئے جس آیت کو پیش کیا ہے اس سے وہی مقصد سمجھا جائے اس کے علاوہ دوسرا مقصد سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اس سلسلے میں ایک روایت صحیح بخاری میں بھی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہوتی سفر میں تھے چوش چوش میں بہت بلند آواز میں بولے تھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب بلند آواز سے لوگ پکار رہے تھے تو آپ علیہ السلام میں فرمائے کہ لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو ایوہ الناس کہ اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے بے شک وہ سننے والا ہے اور تم سے بہت قریب ہیں برکتوں والا ہے اس کا نام اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے سی بخاری کے حدیث نمت دو ہزار نو سو باننوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اتنی تیز سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہارے قریب ہیں وہ کوئی بہرہ اور دور نہیں ہے جس کو تم پکار رہے ہو تو کیا مطلب کہ وہ ہر جگہ موجود ہے وہ ہر جگہ نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی بلکہ نبی علیہ وسلم جو بتایا کہ تم حلقے سے بھی پکار ہوگے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر موجود رہ کر کہ بھی وہ تمہاری بات سن لے گا اور سنن کے اعتبار سے وہ تمہاری قریب ہیں تو صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی تائید کرتی ہے کہ آیت میں سوئے بقرہ کی آیت میں فَإِنِّ قَریبِ کے جو بات کہی گئی ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تمہاری دعا جلد سنتا ہے مسلط احمد کے الفاظ ہیں کہ تم سننے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو تم جس کو پکار رہے ہو وہ تم میں سے کسی کی سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہے یعنی جو تم سواری میں بیٹھے ہو اس کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی تم کہیں بھی پکار ہو اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر موجود ہو کر کہ تمہاری بات کو سن لے گا اگر حدیث کے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہونے کے ساتھ اس کے سمیع و بصیر ہونے کا بھی ذکر کیا اللہ نے ساتھ میں دیا کہ وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے اور ساتھ ساتھ کیا کہا کہ وہ تمہارے قریب ہیں اللہ نے بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سمع اور بصر کے اعتبار سے وہ تمہارے قریب ہیں سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے قریب ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اور اس کو ہم اپنے عام مثالوں بھی سمجھ سکتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ چل رہا تھا ہم سفر کر رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ چل رہا تھا تو چاند کیا آپ کے ساتھ آپ کے کندے پر بیٹھ کے چل رہا تھا آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کے جیب میں تھا چاند چاند تو اوپر تھا لیکن آپ اس کی قربت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ تھا گویا کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اسی طرح سے جب ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے ذمہ دار کو کہتے ہیں آپ آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کیا یہ جملہ بولنے کے بعد آپ ان کے ساتھ ہر جگہ ہو جاتے ہیں وہ باتھروم میں بھی جا رہے ہیں تو آپ باتھروم میں بھی ان کے ساتھ جائیں گے یہ مراد ہوتا ہی نہیں ہے آپ جو جملہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مطلب یہ کہ ہم آپ کی تائید کر رہے ہیں ہم آپ کی نسرت میں رہیں گے آپ جو بات پہنیں گے آپ جو کام دیں گے ہم وہ کام کریں گے آپ رات کو بلائیں گے ہم رات کو آ جائیں گے یہ مدن نہیں ہے کہ ہم آپ کے بیڈروم میں بھی گز جائیں گے ہم آپ کا جینہ دوبھر کر دیں گے یہ بات کبھی بھی نہیں ہوتے ہمارے جو گمراہ جو لوگ ہوئے وہ یہی سمجھ رہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ ہے تو ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ گھوم رہا ہے یہ عقیدہ درست نہیں ہے یہ جو تھا شبہ ہوا پانچمہ شبہ حدیث سے آتا ہے یہ قرآن کریم کے آیات سے پیدا ہونے والے شبہ تھے پانچمہ شبہ حدیث سے ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا اب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ رَجُلًا بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ سُفْلَ لَحَبْتَ عَلَى اللَّهِ سنن ترمیدی کے روایت ہے حدیث نمہ 3298 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو کسی رسی کے سہارے نچلی زمین تک لٹکاؤ تو بھی وہ اللہ تک ہی پہنچے گا حدیث کا تجمہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تم رسی کے سہارے زمین کے نچلے حصے پر بھی لٹکاؤ گے تو وہ اللہ تک پہنچے گا لحبت عالی اللہ اللہ تک پہنچے گا مطلب کیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اگر زمین کے نچلے سطح پر بھی چلے جاؤ گے نا تو وہاں بھی اللہ رب العالمین موجود ہے تو اس حدیث سے بھی بعض لوگ اس سے لال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے لیکن اولاً کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے الیاس گھممن ہے دیوبندیوں کے بڑے متقلم اسلام سمجھے جاتے ہیں اور بڑے اقلمند اور دانشور سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا لیکن یہی خیانت ہوتی ہے لوگ ہمیں خیانت کا تعانی دیتے ہیں یہ خیانت ہوتی ہے انہوں نے یہ حدیث پیش کی اور اس حدیث سے سلال کیا اپنے باطل عقید وحدت الوجود پہ لیکن اس حدیث کی حقیقت کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا یہ کہا کہ یہ سلم ترمیدی کے روایت لیکن امام ترمیدی رحمہ اللہ نے خود اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے وہ گول کر گئے کیونکہ اگر امام ترمیدی رحمہ اللہ کا قول پیش کر دیتے تو ان کا اپنا مدعہ ثابت نہیں ہوتا آپ دیکھیں میں نے یہاں پر امام ترمیدی رحمہ اللہ کا قول اس حدیث کے بارے میں پیش کیا ہے چنانچہ امام ترمیدی رحمہ اللہ خود اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث اس سنت سے غریب ہے اور جو حدیث پڑھتے ہیں امام ترمیدی رحمہ اللہ کے استلاحات سے واقف ہے ان کو پتا ہے کہ جب امام ترمیدی رحم اللہ کسی حدیث کے بارے میں صرف غریب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراز ضعیف ہوتا ہے اب ضعیف کہنے کے لیے اگر حدیث حسنو غریبوں کہیں گے تو اس کا معنی الگ ہوگا لیکن اگر کسی حدیث کے بارے میں صرف آپ نے غریب کہا تو وہ حدیث امام ترمیدی رحم اللہ کے یہاں بھی ضعیف ہوتی امام ترمیدی رحم اللہ نے اس حدیث کو کیا کہا غریب معنی کیا ہے ضعیف لیکن اس حدیث ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا امام ترمیدی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کیوں ضعیف ہے وَيُرْوَى عَنْ اَيُوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَلِي بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضی اللہ عنہ کیونکہ ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی اور یونس بن عبید اور علی بن زید ان جیسے محدثین اور نقاد سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں نہیں سنی ہیں اور یہ روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے کون ہیں حسن بصری حالانکہ وہ امام ہے لیکن انہوں نے حتیٰ بحریرہ رضی اللہ عنہ سے ڈاریٹ حدیث نہیں سنی لہذا اس بنا پر یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس کے بعد امام ترمیدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وَفَسَّرَ بَعْدُ اَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالُ تو بعض اہلِ علم نے اس حدیث کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ انما حبط على اللہ کا جو جملہ ہے تو اس سے مرات کیا ہے انما حبط على علم اللہ وقدرته وسلطان حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اگر تم ایک رسی دے کر رکھے کسی انسان کو لٹکاؤ تو وہ اللہ تک پہنچے گا تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علم پر پہنچے گا اللہ کی قدرت پر پہنچے گا اللہ کی بادشاہت پر پہنچے گا کیوں وَعِلْمُ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلطَانُهُ فِي كُلِّ مَقَانِ کیونکہ اللہ کا علم و اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت ہر جگہ موجود تو مطلب کہنے کا کیا تھا اگر حدیث صحیح بھی مان لیا جائے تو مطلب کہنے کا یہ کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العالمین تمہیں نہ دیکھے وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِي كُلِّ کِتَابِ اور ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جیسا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں بیان کیا آپ کہیں بھی چلے جاؤں اللہ رب العالمین موجود ہے وہی یہ حدیث بتا رہی ہے علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کسی شخص نے اپنے بیٹوں کا امتحان لینے کے لئے کہا کہ تم جاؤ ایک ایک پھل دیا ان کو سیب ہو کوئی بھی ہو سیب دیا اپنے تین اور چار بیٹوں کو اور کہا کہ دیکھنا اس پھل کو ایسی جگہ پر کھانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھنے والا ہوں جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوں چنانچہ وہ چاروں بیٹے گئے اس کے ایک گیا کمرے میں کنڈی لگا کر کے بند ہو کر کے کھا لیا ایک گیا بلینکٹ کے اندر چھپ کر کے اس نے کھا لیا ایک گیا کہیں اور کھا لیا اور ایک بغیر کھائے واپس آ گیا چنانچہ اس کے اببہ نے سب سے پوچھا کہ تم نے یہ پھل کہاں کہاں کھایا ایک نے کہا کہ میں نے کھایا کمرے کے اندر مجھے کسی نہ نہیں دیکھا ایک نے کہا کہ میں نے بلینکٹ کے اندر کھایا مجھے کسی نہ نہیں دیکھا ایک نے کہا کہ میں نے فلا جگہ پر کھایا وہاں کسی نے نہیں دیکھا جب اس سے پوچھا جس کے ہاتھ میں سیپ پڑا ہوا تھا اور اس نے کھایا نہیں تھا کہ تم نے کیوں نہیں کھایا تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں کہاں کھاؤں اللہ رب العربین تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے میں کہیں بھی چلا جاؤں گا اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ چلو اس کا عقیدہ کیا ہے مضبوط ہے اسے لئے سے بعض صلاف کا یہ کہنا ہے کہ تم گناہ کر سکتے ہو گناہ کرنا جائز ہے گناہ کرنے کی چھوٹ میں دے رہا ہوں تمہیں جو بھی گناہ کرنا ہو بڑے سے بڑا گناہ کرنا ہے بڑے سے بڑا گناہ کر لو جاؤں چھوٹ ہے لیکن ایک شرط پر بس مال لو ایک شرط مال لو بقی گناہ کرو ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہوں کرو کون سا گناہ کرنا چاہتے ہو چوری کرنا چاہتے ہو سود خوری کرنا چاہتے ہو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو ایک شرط کیا ہے ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہوں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہوں ہر جگہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے تو یہ حدیث اولاں تو ضعیف ہے لیکن اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کہیں بھی اللہ کے وحدت الوجود دیا اللہ کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا مدعہ ثابت نہیں ہوتا آخری اور چھتا شبہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر اوپر مانا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جگہ ثابت ہوتی ہے جو کی کفر ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کو اپنے اوپر مان لیا تو اللہ نے اللہ کو اپنے ایک جگہ میں مان لیا ایک جہد میں مان لیا اپنے ایک سمد میں مان لیا اور اللہ کے لئے کسی جگہ کو خاص کرنا یہ کفر ہے اللہ کے لئے کسی جگہ کو خاص کرنا یہ کفر ہے آپ نے عرش کو خاص کر لیا یہ تو کفر ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لئے کسی جگہ کو ثابت کرنے کو کس نے کفر کہا ہے بھئی کفر ہے یہ کون کہہ رہا ہے کفر ہے یہ تم اپنے عقل سے کہہ رہے تم اپنے دماغ سے کہہ رہا ہے کیا اللہ نے کہا کہیں پر ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں پر کہا کہ اللہ کے لئے جگہ ثابت کرنا کفر ہے یہ تم اپنے مند سے باتیں کر رہے ہو تو لہذا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ اللہ کے لئے جگہ ثابت کرنا کفر ہے اس کے بعد ہم اس کا جواب ڈھوڑیں گے بولتے ہیں اثبت العرش ثم منقش پہلے عرش کو ثابت کرو پھر اس میں نقش و نگار کرنا پہلے تخت لاؤ تو پھر اس میں نقش بنانا ڈرائن کرنا ہے تو پہلے آپ کے پاس وہ شیرت ہوگی تب ہی نہ آپ ڈرائن کرو گے تو پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ اللہ کے لئے جگہ کو ثابت کرنا کفر ہے یہ کس نے کہا آپ کے اببہ نے کہا ہے یا قرآن و حدیث میں لکھا ہوا تو آپ کے اببہ کی بات تو مقبول نہیں ہوگی قرآن و حدیث کی بات مقبول ہوگی تو کہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے لئے جگہ ثابت کرنا کفر ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ خود اپنے لئے کوئی جگہ ثابت نہیں کرتا اللہ نے تو خود اپنی لئے جگہ ثابت کی لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے لئے جگہ ثابت کرنا کفر ہے اس لئے ہم اللہ کو عرش پر نہیں مانتے تو اس کا پہلا جواب ہم کیا دیں گے کہ کس نے کفر کہا ہے دوسرا جواب کیا دیں گے اور اگر یہی بات ہے تو اللہ کو ہر جگہ موجود قرار دینا کیا اللہ کے لئے کوئی جگہ ثابت کرنا جیسے نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہو ہم اس سے پوچھیں گے تمہارا کیا عقیدہ وہ کیا کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو آپ نے کیا کہا اللہ ہر جگہ جگہ تو آپ نے بھی تو ثابت کر دی آپ نے بھی کہنا کہ اللہ جگہ میں موجود ہے بس یہ آپ نے کہہ دیا کہ ہر جگہ موجود ہے اور ہم نے ایک خاص جگہ کہہ دی تو اگر جگہ ثابت کرنا کفر ہے تو کافر تم بھی ہوئے کافر ہم بھی ہوئے تو پھر مسلمان کون ہیں پھر دنیا کفر پر ہے تب تو لہذا یہ سب بیکار کے دلائل ہیں اور بیکار کی تعویلات ہیں اور باطل تعویلات ہیں مسئلہ وہی ہوتا ہے جب قرآن حدیث چھوڑو گے اور بری باتیں برے اوہم ہمارے ذہن میں آئیں گے خلاصہ کیا ہے پورا ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اس معیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی کہیں کہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اللہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص معیت نصرت و تعید اپنے دیئے کو فرما بردار بندوں کے ساتھ ہے اللہ نے فرمایا اللہ متقین اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ نے فرمایا اللہ متقین کے ساتھ ہے کیا مطلب اللہ ان کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں ایسا نہیں اللہ متقین کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کو راہ دکھاتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو کیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے اپنی ذات کے ساتھ ایسا نہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مطلب اللہ ان کو عجر دے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمائے غمنا کر اللہ ہمارے ساتھ ہیں لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غمنا کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو سفرِ حجرت میں کیا اللہ رب العالمين بھی ساتھ میں تھا هاں آپ تو نہیں کہتے ہیں سفرِ حجرت میں کون ساتھ میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود کہیں بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا امام دہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ صرفِ صالحین اور ائیم میں سنت بلکہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں اپنے عرش پر اور اپنے آسمانوں کے اوپر ہیں یہ بات کس نے کس نے کہی ہے اللہ نے اس کے رسول نے صحابے کرام نے تابعین نے تبہ تابعین نے ائیمہ نے صرفِ صالحین نے تمام لوگوں نے ہی بات کی اور اس کے برعکس جہمیوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ان کے اس قول سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قول سے بری ہے در اصل ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے حافظ ذہبے رحمہ اللہ کا یہ کلام بھی بتاتا ہے کہ سب کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا کثیرا تو یہ موضوع تھا جو بڑا دلچسپ موضوع تھا اور بہت زیادہ شکوک و شبوحات والا موضوع تھا الحمدللہ اللہ کے توفیق سے ہم نے اس موضوع کے بارے میں یہ علم حاصل کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ لہا العالمین تو ہمارے عقیدے کو مضبوط بنا دیں الہا العالمین ہمارے عقیدے میں جو کمی اور کمزوری ہے اس کو دور فرما دیں الہا العالمین تو ہمیں پکا سچا موحد اور مومن بنا دیں الہا العالمین تو ہمارے ان نیکیوں کو قبول فرما اور ان نیکیوں کو قبول فرما کر کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین